امازہ کھولیں تو چلتے ہیں اندر ہلو اسلام علیکم دوستو سب بھی کیسے ہیں امیدہ ہے اور یہ سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظے مان رہے ہیں تو ہمارے جو میں نے کہا تھا میرے خیال سے میں نے نہیں بتایا تھا میری کچھ دو تین فیمیل سیل ہو گئی ہیں ایک یہ یہ جو فرنٹ پر کڑی ہے فرسٹ والی ایک یہ اور ایک جو تھوڑی ڈیمار نہیں تھی وہ بھائی کہتا یار میں نے یہ بھی لے جاتا ہوں میں آپ سے بات میں نے کم ریٹ پر دے دی کیونکہ بہت زیادہ ویک ہوگی بھی تھی اس پر ٹائم لگے گا وہ ٹھیک ہو جگے انسانا جالا ویسے وہ ٹھیک ہے ہیلڈی نہیں ہے ویک ہے بات کھانے پینے میں چلے میں اوکی ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی ابھی بھی سردی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو وہ میں نے کہا یار آپ کی مرضی ہے بہت میرا دل نہیں ہے آپ کو دینے کو کہ میں اس کو خود میں ٹھیک کر لوں گا انشاءاللہ اس کو میں ڈائیٹ دوں گا تو خود با خود سیٹ ہو جائے گی پھر اس کو دیکھ لیں یہ کیلہ پھرتا ہے پھر اس کو مارتی ہیں یہ ابھی فیلالی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں نہیں تو اس کی شامت آئی ہوتی ہے ایک یہ اور یہ اس کی مدر اس کی مدر بہت لڑا کی ہے بہت لڑا کی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ جو اس کی سسٹر ہے یعنی کہ یہ بھی فیمل ہے اندر چلے جاتے ہیں اب اندر جا کرنا ساری ہی ساری تباہی مچا دیئے ہماری بینگن دیکھ لیں صرف بچا ہے تو کریلے ہی تھوڑا سا بچا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ریت آتی ہے ریت کی وہ ٹرالی بائی صاحب دھیان سے تو اتارتے نہیں ہے یہاں پر گرا دیئے تو جس کی بہت سے یہ بھی ٹوٹ گیا وہ یہاں سے اب اندر چلے جاتے ہیں تو سارے کا سارا اندر ستیان آس کر گیا اب مجھے دوبارہ سے یہ دینیوں کرنا پڑے گا سیٹ اپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہی پڑی ہے یار بہت بریشانی والی بات ہے تو خیر ہے الحمدللہ اب ہمارے جو فیمل زہار ہی ہیں وہ بھی بس میں کچھ اوپر والا جو محاصر ہوں میں اس کو سیٹ کرنے کے لئے میں نے یہ سیل آٹ کیا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی دوبارہ سے میرا بیٹ ڈیڈی ہوگی اب وہ جو ہمارے رات میں نے بلب لگا دیا جو ہماری جو فیمل اپ سیٹ ہے اس کے لئے میں نے نیا بورڈ لے کے آیا تو میں نے اس کے اندر نیا بلب لگا دیا تاکہ یہ ہیچ میں جو میرے دوسرے چکس تھے چھوٹو گینگ چھوٹو گینگ بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب وہ فیمل کو دیکھیں آپنا پیچھے ایسی سردھی کی ویسے نا تو اندر مو کر کے بیٹھ جاتی ہے ان کے بھی دیکھیں ان کے بھی مو اترے ہوئے ایک تھو ان دونوں کے زیادہ مو اترے ہوئے اس کا بھی ہلکا سا اترے بٹھ لئے جو ہمارا چھوٹو گینگ کب میل ہے نا میمبر سب سے بڑا یہ اچھا ہے ماشاءاللہ جاللہ نظرے بات سے بچائے اس کو سیحت دے باقیوں کو بھی دے تو انشاءاللہ جاللہ بہت جلد ہم اپنا کام سٹارٹ کر دیں گے اور یہ سب آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہوگا ہے انشاءاللہ تو پرپور سے لائک کریں کومنٹ کریں نیچے جو بھی کرنا ہے یعنی کہ آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں بھائی آپ یہ کریں آپ یہ کام کر لیں تو اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں نے آج میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالا ہے کیونکہ اس کو میں نے تھوڑی ہوا لگایا ہے میں نے تھوڑی دیر اتنی دیر ہوگی سے باند ہے تو اب تو تھوڑا سا ٹھیک ہو جائی کیونکہ اب میں نے انشاءاللہ بہت جلدہ اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کر دیں گے سردی اب اتنی ہوا چال رہی ہے اب صرف میں نے ان کو کھانا کھانا لانے کے لیے باہر نکالا ہے اب وہ پچھے دیر میں بھائی آ جائیں گے وہ بینک گئے ہیں کہتے ہیں میں نے یہاں سے پیمبر نکلوانی ہے ابھی فلاحال وہ گئے ہیں میں نے اوپر سے بوکس نیچے پھینک دیا اس کو صاف کرتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے ہم ہی میلز اس میں ڈالیں گے انشاءاللہ بھائی کو اور اللہ اللہ بھائی کو مصیب کریں اچھی وہاں پر فلسائز کریں انشاءاللہ اب یہ ڈر رہا ہے یہ میرے خواب میں کوئی بھی سٹیک ہونا ایک سیزن تھا یعنی کہ میں نے اس کی دل کرتی اس نے اس کے دل کیا تین چار بھائی میں نے اس کی اچھے کروائی بڑی زیادہ کروای تھی اس کے بعد میں نے بڑی لیا تو کافی اچھی آئی تھی اب میرا دل دوبارہ کر رہا کیونکہ بہت زیادہ ویٹ کر لیا اس نے انشاءاللہ اللہ میں بھی اس کا علاج کروں گا اچھے طریقے سے تو میرے خیال سے شاہد بھائی آگے بھائی کی آواز نہیں ابھی نہیں آئے خیر آجاتے ہیں ہم اپنے بوکس ساف کر لیں اس کو ساف کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو سفرد کریں گے ٹھیک ہے دوستو اب مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ویڈیو کو یاد لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا جزاک اللہ اللہ حافظ